میرے آج مہمان ہیں میں ان کو بھی نہیں جانتا اور جو تین چار منٹ میرے ان سے گفتگو ہوئے پروگرام ریکارڈ کرنے سے پہلے میں ان کو جاننا بھی نہیں چاہتا مگر بجبوری ہے یہ تشریف لاشکے ہیں تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں یہ سگار آپ کو میں نے منع کیا یہاں نہ پیئے تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں صرف سگار پی رہا ہوں خیر یہاں سگار نہیں پی رہا یہ آپ آپ اپنا کام کریں let me do my work اس سے آپ کا کوئی concern نہیں ہے اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں I've been watching you programs لوگوں کو بلا کے بہت سوالات کرتے ہیں اب میرا ایک سوال ہے دھیان سے سننا اور دھیان سے جواب دینا تماغ خراب ہو جاتا ہے میرا اگر کوئی ڈھنگ سے جواب نہ دے تو توڑ پھوڑ بھی کر دیتا ہوں گھر میں تو یہی کرتا ہوں سوال میرا اٹھ رہا ہے یہ دھوہ سا کہاں سے اٹھ رہا ہے میرا سوال یہ ہے وسیم راجہ اور رمیز راجہ دھیان سے سننا میرا سوال کیا یہ دونوں بھائی ہیں جیاں منع کیا ہے نا تم کو کہ الالٹ اب جواب نہ دینا سوچ کی جواب دو دونوں وسیم راجہ اور رمیز راجہ دونوں بھائی ہیں اب اس میں الالٹ اب تو دیکھ میری بات سنو میں بھی ڈائریکٹ آدمی ہوں مجھ سے بالکل بدتمیزی نہ کرنا ٹون اوپر نہ رکھنا جب میں نے آپ سے کہہ دیا دونوں بھائی ہیں سوچو سوچو دونوں بھائی ہیں سگے زندہ یہ آپ کا سوٹی کھیل رہے میں ساتھ اللہ ان کو طویل عمر دے دونوں دوست ہیں میرے چالیس سے کم ہیں اب تجھے نہیں اے 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 میں پھر سگار چھوڑ کے پھر کچھ اور بھی پینے لگ جاؤں گا پلیز دماغ نہیں خراب کریں دونوں بھائی ہیں سگے جی اوکی تو ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جب دونوں سگے بھائی ہیں کنفیوز کر رہا ہوں نا تم کو جب دونوں سگے بھائی ہیں تو ہاوکم رمیز راجہ کے اتنے بال ہیں اور وسیم راجہ جو ہے بیلکل کلیر صاف کٹ جیسے ملتان کی وکت تھوڑی بہت گاز تھی میرا مطلب بالتے وہ بھی ختم ہو گئے اور دونوں سگے بھائی ہیں رمیز راجہ سیٹ و سیم راجہ اپسیٹ جواب دو بہت ہی اللہ خوش رکھتے آپ کو بے وکفی کا سوال کیا آپ نے پلیز اے اے ناٹ دیس دیکھو تمہیں تو میں نے شروع میں نکال دیا تھا کہ توارا انٹرویو نہیں کروں گا دیکھو بات یہ پتہ کیا ہے تم روک نہیں سکتے تھے میں انیویٹبل تھا تمہارے لیے تمہیں تو بلانا تھا مجھے تمہیں تو بلانا تھا آج ٹکرہ ہے کوئی جینئس دونوں بہت خوش ہیں اپنی اپنی جگہ وسیم انگلستان میں خوش ہیں رمیز پاکستان میں خوش ہیں اچھا تو پھر ایک جواب یہ اٹھتا ہے بلکہ سوال پیدا ہو رہا ہے it's coming out کہ پھر ایک صاحب یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ وسیم راجہ کو اس کی انگلیس سسرال نے پہلے اور قدرت نے بعد میں گنجا کیا اسی لئے میں نے کہا نا کہ رمیز راجہ رمیز اتنے بالوں کا بہت خیال کرتے ہیں اور وہ ٹیل سپورٹس پہ آ رہا ہے سوال یہ ہے کہ وسیم نے کیوں خیال نہیں کیا چھوڑ دینا نہیں کیوں نہیں نہیں when we are discussing something it has to be a proper discussion وسیم نے کیوں نہیں خیال کیا جب رمیز اتنی توجہ دے رہا ہے بالوں پہ اس قدر خوبصورت پھگے بنتے ہیں اس کے بالوں کے تو وسیم نے ایک باب جو کیوں نہیں دی آپ کا بیگراؤنڈ آپ میرے فور گراؤنڈ آپ دونوں کے بچپنے بال کاٹتے تھے نہیں چھوڑیے آپ کی کوئی کچھ کھولی تھی کھولی تھی آپ دونوں کے بالوں کے پیچھے تو پڑے ہوئے جواب میرا پروگرام میچ پر ہے بالوں کیوں پر نہیں ہے ٹھیک ہے میں تم سے اگلا سوال کروں گا تمہارے پیر کے نیچے سے میں یہ پلٹ فارم نکال دوں گا سوال یہ ہے میرا کہ ان دونوں میں سے تھانسے سننا میری بات کہ تمہارے پیر کے نیچے سے پلٹ فارم نکل جائے گا ان دونوں میں سے یعنی وسیم راجہ اور رمیز راجہ میں سے بھوپال کا کون ہے ابے کیا بکواس ابے اے 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 سوال کا جواب چاہیے مجھے کہ ان دونوں میں سے بھوپال کا کون ہے ایک تو ہوتا ہے آدمی نامخون ایک جو نامخونیت کی بلندی ہوتی ہے میں انتہا ہوں ایم دی اینڈ اس کا اظہر میں پہ بکواس نہ 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 دیکھو جینیوس اسی طرح کی ہوتا ہے یہ دونوں نہ ہر کے ہیں یہ لہر کے ہیں پنجاب کے بھوپال کا کون ہے سنو سنو یہی تو ہے نا آپ لوگوں کو اردائی مجھے گئے آپ کو نہیں پہلے میں آپ کو یہاں مجھے مجھے کہ وصیم راجہ اور رمیز راجہ میں سے یہ بھوپال کا کون ہے؟ آپ کو یہاں مجھے اور میں جواب لوں گا تم سے میں تم یہ نہیں سمجھ نہیں میں تمہارے دوسرے مہمانوں کی طرح کمزور رہی ہوں تم اگر دماغ میرا خراب ہوا تو کسی دوسرے چینل سے کر رہے ہوگے پروگرام میرے اتنی جان پہچان ہے یہ بہت سمجھ ہے راجہ فیملی سے تعلق ہے پھر سے سوچو کہ ان دونوں میں سے بھوپال کا کون ہے؟ پنجاب سے تعلق ہے لاہور کے رہنے والے ہیں اور راجہ فیملی سے بھوپال سے ہے یعنی پنجاب سے جیسے کہ ایک زمانے میں بھوپال کے نواب مشہور ہوتے تھے پنجاب کے راجے مشہور ہوتے تھے یہی بات ہے نا؟ تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان نوابوں اور راجوں سے پرجا کتنی خوش ہے؟ پرجا 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 کون پرجا؟ یہی سے تو تمہاری کم علمی کا اندازہ ہو رہا ہے پرجا 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 کا مطلب ہے کہ ان نوابوں اور راجوں سے پرجا یعنی کھلاری کتنے خوش ہیں کوچ کتنے خوش ہیں اور زوفی کتنے خوش ہیں زوفی؟ میرا مطلب ہے کیوں چلارہا ہے؟ کیوں آپ جانتے ہیں؟ زوفی وہ جو کرکیٹرز کو رات کو کہتا ہے کہ اب تم فیزیکل فٹ ہو تم لوگ جو ہوتل سے باہر جا سکتے ہو زوفی نہیں فیزیو مطلب ہے جب تک میں اس زوفی کی خبر لیتا ہوں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا ہے جب تک میں اپنے محترم مہمانِ عزیز کی اندی قابلیت کانڈازہ آپ نے بھی لگایا اور اس طرح کے لوگ مدتوں بعد کسی مذبان کو ملتے ہیں اپنے پیاروں کے ذات پچھلے دنس سالوں سے آپ کی محبتوں میں شریک سہولت بزار اب لا رہا ہے ایک نئی سہولت جی ہاں سالگیر کا کیک ہو یا پھر شادی کا مکمل جیہز ملت سے دور بیٹھ کر رہے ہیں اپنوں کے پاس آج ہی باتیں اپنی خوشیاں اپنوں کے ساتھ تو ابھی وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سہولت بزار ڈاک کام یا پھر ڈاؤنلوڈ کیجئے